السلام علیکم آئیم ڈاکٹر امبشیر آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم ٹراپک وہ ہے ہائی بلڈ پریشر کہ ہائی بلڈ پریشر کو ہم قدرتی طور پر وہ کون سی چیزیں استعمال کریں گے کہ ہم ہائی بلڈ پریشر کا علاج گھر پر خود سے کر سکتے ہیں دیکھیں بلڈ پریشر اس وقت دنیا میں ون او دا لیڈنگ کارز اوف ڈیتھ ہے ہزاروں لاکھوں لوگ ہر سال اسی بلڈ پریشر کی وجہ سے موت کے عموم میں چلے جاتے ہیں اور دنیا میں ہر پانچ میں سے تین لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں اس وقت اور اس کی میند وجہ سٹریس ناخالص غزہ یا فاس فوٹ ریفائنڈ شیوگر ان چیزوں کا بہت زیادہ استعمال ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی خوراک میں وہ کون سی چیزیں استعمال کرنی ہیں اور اپنی لائف سٹیل میں کون سی تبدیلیاں لے کر آنی ہیں کہ اگر میرے بتایا ہوئے مشفرے پر آپ لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا اور جو بلڈ پریشر کی میڈیسن پر ہیں وہ آستہ آستہ ان کی میڈیسن کم ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ فرس ٹائم میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے کہوں گا کہ سبسکرائب میرے چینل اور ٹرن اون کریں نوٹفیکشن کو سو یو کان گٹ مائی نیکس ویڈیو اب آتے ہیں نارمل بلڈ پریشر کتنا ہے نارمل بلڈ پریشر کی رینج ہے ون ٹونٹی ایٹی ون ٹونٹی ایٹی یہ ہے اپر لیمٹ آف دا نارمل بلڈ پریشر اس سے اگر کسی کا کم ہے تو وہ نارمل بلڈ پریشر ہے ونٹ جو لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ون ایک سو بیس بٹے اسی ہوگا تو وہ نارمل نہیں ہوگا بلکہ ون ٹونٹی ایٹی سے کم ہوگا تو وہ نارمل ہے اب آتے ہیں وہ کونسی چیزیں ہیں جو آپ نے اوائیڈ کرنی ہے اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے ان میں نمبر ون پہ ہے سوڈیم نمک کا استعمال اور اسپیشلی جو یا آئوڈائیڈ یا پروسسٹ جو نمک بزار میں ملتا ہے اس کو چھوڑیں جو پہلے ہوتا تھا کہ لوگ نمک جو کھوڑا وغیرہ یا نمک کی کان سے جو نمک آتا تھا لوگ بزار سے نمک پسوا کر وہ لوگ استعمال کرتے تھے تو اس نمک کے اندر بہت ساری منرس بھی ہوتی تھی اب یہ ریفائنڈ جو نمک بزار میں اویلیب ہے اس کے اندر صرف سوڈیم ہوتا ہے یہ سوڈیم ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے یہ بلڈ پریشر کے لیے اچھا نہیں ہے یہ سوڈیم بلڈ پریشر کی ایک وجہ ہے اور اس کے علاوہ پروسس فورڈ جتنے بھی پیکش فورڈ ہیں جو بھی لفافوں میں چیزوں پیک ہو کے آتے ہیں وہ پروسس فورڈ میں آئیں گے اس کے علاوہ یعنی کہ جو بھی فورڈ ہے جس میں ایک سے زیادہ انگریڈینٹ ہے اور وہ پیکش فارم میں ہیں اس کے بعد ریفائنڈ شگر ریفائنڈ شگر میں تمام قسم کا جو سویٹس جس میں حلوے گجریلے مٹھائیاں بسکور پیسٹری کیک یہ تمام چیزیں آتی ہیں یہ تمام کی تمام اس کو ایوائیڈ کرنا ہوگا اس کو چھوڑنا ہوگا یہ دو تین چیزیں ہیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جس کو بھی بلڈ پریشر ہے اور جن کو نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں اب جو چیز سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ ہے مگنیشیم مگنیشیم یہ ہمارے تین سو سے زیادہ جسم کے اندر جو کیمیکل ریاکشنز ہیں اس کے اندر مگنیشیم کا استعمال ہوتا ہے مگنیشیم ہمارے پٹھوں کو کھچاؤ سے بچاتی ہے ہمارے جو لیک کریم سے اس سے بچاتی ہے اور یہ مگنیشیم یہ ہے جو ہماری ویسس کو نرم رکھتی ہے مگنیشیم کی کمی کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے یہ جتنے بھی گرین لیفی ویجیٹیبلز ہے جیسے پالک ہے میتھی سواغ ایسے مٹر بروکلی کیبج ان چیزوں میں ایسے فروٹس ہیں اور انجیر ایووکیڈو بنانا بیریز نارڈ سیل یہ وہ چیزیں ہیں فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز جس کے اندر مگنیشیم کی کافی مگدار پائی جاتی ہے دوسرا نمبر پہ اب آتے ہیں وہ ہے پوٹسیم پوٹسیم یہ 4700 میلی گرام ڈیلی اس کی رکارمنٹر بارڈی کی یہ میں چاہیے پوٹسیم دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں مور دین 70 to 80 پرسنٹ لوگ پوٹسیم کی کمی کا شکار ہے اور پوٹسیم کی کمی جن لوگوں میں پوٹسیم کی کمی ہوگی ان میں بلڈ پریشر زیادہ ہوگا پوٹسیم بھی فریش فروٹ اور ویجیٹیبلز کے اندر پائی جاتی ہے جس میں ایوکاڈو سپینی بروکلی شکر گندی یا پوٹیٹوز مشرووز پیز کوکمبر کیرٹس ان میں پائی جاتی ہے کوکناٹ وارٹر پھولوں میں جیسے انار ہے گری فورٹ ہے اپریکوٹ ہے بنانیز اورنج کینٹیلوپ ان چیزوں میں یہ پوٹسیم پایا جاتا ہے تھرد نمبر پہ آئیں گے وہ ہے انٹی اوکسیڈنٹ انٹی اوکسیڈنٹ جتنے بھی کلر فل فروٹ اور ویجیٹیبلز ہیں اس کے اندر انٹی اوکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں انٹی اوکسیڈنٹ بیسیکلی یہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں جب وہ خوراک ہم انرجی پروائیڈ کرتی ہے برن ہوتی ہے تو برن ہوتے ہوئے فری ریڈیکلز ہمارے جسم میں پروڈیوس کرتی ہے یہ ایسے ہی ہے جب آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے تو پیٹرول برن ہوگا تو وہ دھوان چھوڑتی ہے ایسے ہی فری ریڈیکل ہماری باڈی کے اندر بنتے ہیں ان فری ریڈیکلز کو ختم کرنے کے لیے ان کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے ہمیں انٹی اوکسیڈنٹ چاہیے ہیں اگر خوراک میں انٹی اوکسیڈنٹ کی کمی ہوگی تو وہ ایسے وہ ان اوکسیڈنٹ کو ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے انٹی اوکسیڈنٹ انتہائی اہم ہیں ان میں وائٹمن سی ای یہ انٹی اوکسیڈنٹ میں ہیں ان میں سب سے زیادہ انٹی اوکسیڈنٹ جو فریش فروٹ اور ویجیٹیبلز کے اندر پایا جاتا ہے نیٹس ہیں سیڈز ہیں مسالہ جات جیسے سینمون ہے ٹومیٹوز ریڈ گریپس پیچیز ایسی چکندر ہے چکندر کی جڑیں چکندر کا جوس پپایا وائٹر میلن ان چیزوں میں انٹی اوکسیڈنٹ وافر مقدار میں پائے جاتا ہے موسٹلی وائٹمن سی اور ای اس کے بعد جو نمبر فور پہ ہے وہ ہے اومیگا تھری فیٹی ایسر وائٹمن ڈی تھری اینڈ کے ٹو اومیگا تھری فیٹی ایسر یہ فیش اور سی فورز کے اندر موجود ہوتا ہے اس ایسے ہی فلیک سیڈ جیسے ایلسی ہے شیہ شیڈ ایسے والناٹ نٹ سیڈ کینولا آئل آلی وائل وغیرہ بٹر ایسے ہی ان کے اندر میٹ کے اندر اس کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسر گراس فیٹ میٹ ہے بیف اور میٹ اس کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسر پائے جاتے ہیں اس کے علاہ وائٹرمن ڈی تھری ہمیں چاہیے ڈیلی بیسس پہ یا کم از کم آدھا پونہ گھنٹہ صبح کو دس بیس سے پہرے دھوپ کے اندر کام کریں یا دھوپ میں بیٹھیں اگر دھوپ نہیں لے سکتے یا دھوپ نہیں ہے تو ڈیلی بیسس پہ وائٹرمن ڈی تھری لینا لازمی ہے ایسے ہی وائٹرمن ڈی تھری جب بھی لیں گے تو اس کے ساتھ وائٹرمن کے لینا چاہیے وائٹرمن کے ٹو ویری ویری اسینشل کیونکہ ایج کے ساتھ جو ہمارے جسم کے اندر کیلشیم ڈی پوزٹ ہوتی ہے اسپیشلی ویسلز کے اندر جو ویسلز کو ہارڈ کر دیتی ہے اس کے لیے وائٹرمن کے ٹو بیسٹ فارم میں ملے گا بون براث میں یعنی شوربہ ہم گوش کا شوربہ بنا کے استعمال کرتے ہیں یا پائے کا شوربہ ہے اس کے اندر وائٹرمن کے ٹو وافرم گدار میں پائے جاتا ہے ادھو یہ سپلیمنٹ بھی ملتے ہیں اب ہم آئیں گے کون سے سپلیمنٹ جو ہیں اگر کسی کو ہائی بلڈ ٹریشر ہے تو اس کو اپنی خوراک کے اندر اگر وہ تمام چیزیں اس کو ڈیلی بیسس پہ نہیں لے سکتا اتنا دو تین پلیٹ سیلر یا خوراک کے اندر فریش فروٹ ویجیٹیبلز کا لوگ جو استعمال نہیں کر سکتے تو ان کو چاہیے سپلیمنٹ میں نمبر ون گلڈ کوالٹی اومیگا تھری فیٹی ایسرز ہیں جیسے فیش آئل کیپسول ملتے ہیں یہ ون تھوزن میلی گرام ڈیلی لینا چاہیے اس کے بعد مگنیسیم ہے مگنیسیم بہت میلی گرام ٹوائس ڈیلی سبح شام لیں کیونکہ ڈیلی مگنیسیم اور کوریمنٹ باڈی کی تقریبا ساڑھے تین سو سے چار سو میلی گرام ایوری ڈی ہے اس کے بعد آتا ہے کو q10 کو q10 ہمارے ہوت کے لیے انٹی اکسی ڈی انتہائی اہم اس کو 200 میلی گرام پر ڈی لینا چاہیے اس کا وائٹیمن ای ہے اس کو 100 میلی گرام ہے ایک سو میلی گرام ڈی پھر وائٹیمن ڈی 3 یہ 5000 انٹرنیشنل یونیٹ اس کے ساتھ وائٹیمن k2 جو 100 میکرو گرام اس کو شامل کریں گے یہ میلی گرام لکھا ہے ایک اور اہم چیز ہے وہ ہر دن ایک سائز ایک سائز انٹرائیول ٹریننگ والی سیمپل سلو واک والی ایک سائز نہیں انٹرائیول ٹریننگ جس کے اندر آپ ایک سائز کریں گے یہ منیمم 30 منر ہر بندے کو کرنی چاہیے 3 تو 4 ٹائمز ایک ویک کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کا باڈی اپنے آپ کو بیلنس کرے گی اور آپ بہت فریش اپنے آپ محسوس کریں گے اس آل فا ٹوڈی تینکس آر واشنگ سی یو ان نیکس ویڈیو